ہلو دوستو سواگت تھا آپ کا سنکلپ سٹڈی پوائنٹ میں تو دوستو ہم نے اس سے پہلے اتراکھنڈے کی جنجاتیوں کا سمبند میں کچھ باتچیت آپ کے سامنے کری ہوئی تھی اچھا ہم نے اس میں انسوچی جاتی اور انسوچی جنجاتی دونوں ہی جنجاتیوں کے بارے میں ہم نے آپ سے ڈسکس کیا تھا اچھا اس کے انترگت ہماری کتنی اپس کی اپ جاتیاں آتی ہیں ہم نے اس کے بارے میں بھی بات کر رہا تھا اچھا اب بات کرتے ہیں کہ اتراکھنڈے میں جو ہماری جنجاتیاں ہیں ان جنجاتیوں کی جو اپ جاتیاں ہیں ان کے بارے میں اچھا اتراکھنڈے میں ہماری جو پانچ ہیں وہ پانچ جنجاتی سمودائے رہتی ہیں اگر بات کریں تو جانساری، تھارو، بوکسا، بھوٹیا اور راجی ہماری وہ جنجاتیاں ہیں اچھا آج ہم سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں تھارو جنجاتی کے بارے میں تو دیکھیں آج تھارو جنجاتی کے بارے میں ڈسکس کریں گے دیکھا جو سب سے بڑا سمودائی ہے ہمارا یہ ہمارا ادھم سنگھ نگر میں ہے جو کماؤں کا جلا ہے جو کہاں پر ہے ادھم سنگھ نگر ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ایک چیز دیکھتے ہیں اب جو یہ تھارو جنجاتی ہے یہ تھارو جنجاتی کیا ہے کماؤں کی تو سب سے بڑی جنجاتی ہے ہی ہے لیکن سانس ہاتھ میں جو ہمارا پورے اتراخنڈ ہے اتراخنڈ کی بھی سب سے بڑی جو جنجاتی سمودھائی ہے ہماری یہ ہماری تھارو جنجاتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا پھر میں نے بات کری جو تھارو لوگ ہیں وہ کہاں پر نیواز کرتے ہیں ادھم سنگر کے کھٹیما میں یہ نیواز کرتے ہیں اچھا کھٹیما دیکھیں اب ادھم سنگر کے انتر کتھی کھٹیما بھی آتا ہے کچھا نانک متہ ستار کنجے یہ لگبھگ یہ ہماری جو تین چار جو سہر ہیں ان سہروں کے لگبھگ 141 گاہوں میں نیواز کرنے والی جو جنجاتی ہے وہ ہماری تھارو جنجاتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد پھر دیکھتے ہیں تھارو لوگ خود کو کس کا wonسج مانتے ہیں اچھا ایک چیز دیکھیں اب جو یہ تھارو لوگ ہیں ہماری تھارو لوگ خود کو قراطوں کا ونسج مانتے ہیں کس کا ونسج مانتے ہیں قراطوں کا ونسج مانتے ہیں اب دیکھیں لیکن کچھ جو ہمارے بotypeبھدوان تھے وہ کیوں دنتی ہے جو راجستان میں جو تھار مرسطل ہے دوستو ہمارا یہ وہاں سے آ کر بسنے کے کارئی ان کو تھارو کہا گیا ٹھیک ہو گیا اب آگ کئی لوگ جو دہاز کار ہیں ان کو یہ مہارانا پرتاپ کے بندسج بھی کہتے ہیں آپ لوگوں نے سنو آگا کہ راجستان والا جو ہمارا چھتاد میوار والا چھتر تھا اس میں مہارانا پرتاپ کا بھی ساسن رہا ہوا تھا ٹھیک ہو گیا اس کی کارئن مرسطل میں رہنے کی کارئنے ان کو تھارو بھی کہا گیا اچھا اب کچھ لوگ کا کہنا یہ ہے کہ ان کی جو پوروست تھے وہ چطوڑ میں چطوڑگڑ کے آسپاس میں رہتے تھے اچھا یہ لوگ کیا کریں چطوڑ سے کہاں چلے گے لنکا چلے گے لنکا کیا کریں لڑائے لڑنے کے لئے گے جب وہاں پہنچی تو وہاں پہنچنے کے کاران یہ تھر تھر کام پنے لگے جس کاران ان کو کالانتر میں تھارو کہا گیا اچھا ہر کسی کے اپنے اپنے مت اچھا اس کے بعد بات کرتے ہیں جو ہماری تھارو لوگ ہیں ان تھارو لوگ کے بھیجبوسہ کے بارے میں اب دیکھیں ان میں کیا ہوتا ہے ہمارا پوروس ہندتو کے پرتیق کے روپ میں لمبی چوٹی رکھتے ہیں اچھا آپ لوگوں نے چانکے کی چوٹی دیکھیں اسی پرکار یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو ہندتو کا پرتیق ہے ہندو دھرم کو ماننے کے پرتیق کے روپ میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں اپنی سے ایک لمبی سی کیا کرتے ہیں چوٹی کا نرمان بھی کرتے ہیں اپنے سر پر ٹھیک ہو گیا یعنی کی لمبی چوٹی رکھتے ہیں میں اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اب ان کی اگر ویس بوسہ کے ہم نے بات کریں تو ویس بوسہ میں آپ کو میں بتا دوں جیسے پہناوگی بات کریں گے جیسے دھوٹی لنگوٹا کرتا ہو گیا ٹوپی صافہ پہننے کی لگ بگ یہ پہن لیتے ہیں اور اس طریقے ہم ایسے رنگین لہنگا کالین کالی اوڑنی جیسے چولی وغیرہ ٹھیک ہے اس طریقے کے ان کے پہناؤد یا چیزیں بھی ہوتی ہیں اچھا اس کے بعد ان کے آواز کی بات کریں گے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں اب ان کے آواز کی بات کریں گے یہاں لوگ اپنا مکان بنانے کے لئے لکڑی پتھوں اور نارکل کا بھی پریوک کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا ان لوگوں کے جو گھر بنے ہوتے ہیں جو آواز بنے ہوتے ہیں وہ کس کے بنے ہوتے ہیں لکڑی اور پتھروں سے نربیت بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں پھر جو ان کا لگ بھنگ مکھیا جو بھوجن ہوتا ہے لیکن اب دو کوشنے سے بنتے ہیں پہلے دھیان دیچے گا جو تھارو اور بھوکشا ہے ٹھیک ہے جو ہمارے تھارو اور جو بھوکشا جن جاتی ہیں دونوں کا ہی جو مکھیا بھوجن ہے وہ ہمارا مچھلی اور چامل ہے ٹھیک ہو گیا مچھلی چامل ہے یہ بھوکشا لوگوں کا بھی پریہ آہار ہے اور یہ ہمارا تھارو لوگوں کا بھی کیا ہے پریہ آہار ہو گیا ٹھیک ہے تو بھوکشن کے لئے اگر بھوکشا جو مکھیا آہار ہوتا ہے یہ ہمارا چامل اور مچھلی ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہے لوگ دال دودھ دہی مانس انڈے آدی وغیرہ کا بھی پریوک کر لیتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد اگر دیکھیں تو یہ لوگ کیا ہوتے ہیں تمباکو کے سوکن ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا تمباکو جیسے مدیرہ وغیرہ کا بھی پیہ کرتے ہیں لوگ جو پیہ پدار تھے ہیں ان کا بھی پریوں گا کرتے ہیں اچھا ایک چیز Johor ہے جو مدیرہ سے اطپن مدیرہ کس سے بناتے ہیں مدیرہ کہنے کا مطلب ہے کہ پہاڑوں میں چاون سے جو پکے ہوئے چاونہ ہوتے ہیں ان چاونوں سے ایک ترل پدار کا نرمان کیا جاتا ہے جس کو کیا کہا جاتا ہے ہمارا جان کہا جاتا ہے یہ اسی جان کا پریوک کرتے ہیں پیپدارت کے روح میں جو نسیلہ پدارت ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں بھوجن میں ہم نے اس کے مدیرہ بغیرہ کی بات کر لی اچھا پھر دیکھتے ہیں اچھا ان کا ساماجک سوروپ کس طریقے کا ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جب ساماجک سوروپ کی بات کریں تو دیکھیں اب یہ لوگ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے ہی گوتروں میں بہت ادھک گوتروں میں بٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا اب کن گوتروں میں بٹے ہوئے ہیں تو بات کرتے ہیں ساماج ایک سوروپ کے بات کریں گے تو کئی گوتروں میں بٹے ہوئے ہیں جیسے ان کا کون سا ہے بڑے وائک ہے اور بٹھدہ ہو گیا راوت ہو گیا مہتو ہو گیا ڈہیت ہو گیا تو یہ ان کی کیا ہیں گوتر ہیں ان گوتروں میں بٹے ہوئے ہیں کہنے کا مطلب ہے کوئی ہم ایسا کہ سکتے ہیں کہ into it یک کہنے کا مطلب ہے Goatr کہنے کا مطلب ہوں کہتمے میں بہتانے جو سگے سمگنڈی ہوں گے وہ ان چیزوں کو بٹے ہوں گے اچھا وہ جو سگے سمگنڈی جو ان میں ہوتے ہیں ان میں سے اگر ہم نے بات کری تو جو ہمارا یہ سب سے بڑھوائک ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جو یہ بڑھوائک ہوتا ہے اس بڑھوائک کو سب سے اچھ مانا جاتا ہے سب سے اچھے اچھے کوٹی میں کس گوتر کو مانا جاتا ہے تو ہمارا یہ کونسا گیا بڑھوائک ہو گیا یہ اس سے پہلے پوچھا گیا کشید دوستو اچھا ان میں بدلہ بیباہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بدلہ بیباہ کا مطلب یہ ہوتا ہے بہنوں کا آدھان پڑھتا ہے اچھا بہنیں ہوتی ہیں کسی کی بہن سے کسی نے ساندھی کرتے ہیں تو اس کی بہن سے وہ ساندھی کر لے گا اسی کو بدلہ بیباہ بھی کہا گیا اچھا لیکن ورطمان میں اب دیکھو تین ٹکٹی بیباہ پرچلیت ہو گئی ہے اچھا تین ٹکٹی بیباہ میں اب کیا ہو گیا اب تین ٹکٹی بیباہ جب سے ان میں پرچلیت ہونے لگا تو ان کی وہی پرچلیت ہوتی ہوگی جیسے بدلہ بیباہ کا پرچلن تو خیر ابھی تک میں جہاں تک کہہ سکتا ہوں بھوٹیا لوگ میں تو ابھی بھی لگ بھاگ یہ چیزیں دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ اپنے سگے سمبندی جو ہوتے ہیں ان سے بیباہ کرنے کے ابھی تک بھی انہانومتیاں ہیں لیکن اگر جب ہم بات کریں گے تھاروں میں تو ان میں پہلے کیا تھا ان میں بدلہ بیباہ کا تھا بدلہ بیباہ کہنے کا مطلب ہے یعنی کہ کسی نے کیا کر دے کسی اگر میرا کوئی دوست ہے میں نے اگر اس کی بہن سے ساندھی کر لی تو وہ میری بہن سے ساندھی کر لے گا کہنے کا مطلب یہ ہو گیا اس کو ہی بدلہ بیباہ کہا جاتا تھا اچھا ورطمان میں میں نے کہا تین ٹکتی جو بیباہ ہے وہ پرتائیں ہماری پرچلت ہو گئی ہیں اچھا تھاروں میں دونوں اور سے بیباہ تائی کیے جانے کو پکی پوڑی کہا جاتا تھا اچھا اب دیکھیں اب جو تھاروں سمودائی ہے تھاروں سمودائی میں جو ہمارا ور پکسو ہوتا ہے دوسرا جو ہمارا ودو پکسو ہوتا ہے اچھا ان دونوں کے طرف سے اگر بیباہ تائی ہو جائے تو بیباہ تائی ہو جانے کو کیا کہا جاتا ہوں پکی پوڑی کہا جاتا ہے اچھا اس کے بعد دیکھیں گا پھر کہتا ہے بیباہ کی سگھائی رسم کو تھاروں لوگوں میں اپنا پر آیا شب دکھا اچھا جو ہماری بیباہ ہوتی ہے تو بیباہ کے لئے اس بیباہ سے پہلے سگھائی رسم کری جاتی ہے اچھا اس ہگائی رسم کو کیا کہا جاتا ہے تو اس ہگائی رسم کو اپنا پر آیا کہنے کہنے کا مطلب ہے انگوٹی پہر آ دیا تو اس کے بعد اپنا پر آیا ان میں کیا چل جاتا ہے ایک ریتی چل جاتی ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد دیکھیں پھر کیا کہتا ہے اچھا اپنا پر آیا دیکھا اس کے بعد دیکھنا بیباہ کی تیثی نشچت کرنے کو تھار لوگوں میں بہت کٹی کہا جاتا ہے اب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ادھکتر جو سمودھائے ہوتے ہیں جہاں پا بھی بیباہی سمبند ہونے والے ہوتے ہیں دس سے پندر دن کے انترگت کیا کرتا ہے آدمی جاتا ہے اور ایک ڈیٹ فکس کر کے آ جاتے ہیں تو اسی میں اگر تھارو لوگوں میں جو ڈیٹ فکس ہوتی ہیں ہماری اس ڈیٹ فکس ہونے کو کیا کہا جاتا ہے بیباہ کی تیتھی کو اگر تائی ہونے کو کہا جائے گا تو اس کو بات کٹی کہا جاتا دوستوں ٹھیک ہو گیا اس کو کیا کہا جائے گا بات کٹی کہا جائے گا اچھا اب تھارو لوگ جو ہیں ان تھارو لوگوں میں بیباہ کب ہوتا ہے اچھا ان میں ان کے بیباہ کے بھی الگ سے مہنے ہوتا ہے تھوڑا سا ہٹکے ان کے کلچر ہیں تو یہ لوگ دیکھیں کیا کرتے ہیں جو ہمارا ماگ کا مہنہ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ماگ یا فلیرہ دوز میں اس تیجھ کو بڑی دھیان سے آپ لوگ دیکھئے گا ماگ اور جو ہمارا فلیرہ دوز ہو گیا اچھا ٹھیک ہے اس کو کیا کہا جاتا ہمارا فلیرہ دوز میں ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ہم نے اس کے بارے میں بات کری اچھا اب ان لوگوں میں چالہ ایک پرتھا ہوتی ہے دوستوں کیا ہوتی ہے چالہ ایک پرتھا ہوتی ہے اب چالہ محلاؤں میں ایک پرتھا ہے تو چالہ پرتھا کیا ہوتی ہے اب دیکھیں یہ کیا ہوتی ہے یہ ہمارا جب بیباہ ہو جاتا ہے کہ لڑکی کا یہ دی بیباہ ہو گیا تو بیباہ کے دوسری دن ہو کیا کرتے ہیں اپنے پتا کے گھر لوٹ کر واپس آ جاتی ہے اس کے بعد دیکھیں پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں دو یا تین مہنے کہنے کا مطلب ہے چیتری ایم بیشاگ ماہ تک لڑکی کیا رکھتے ہیں اس تھائی روپ سے اپنے جو پتا ہے اسی کے گھر میں رہتی ہے ٹھیک ہو گیا یہ کیا کرتے ہیں اپنے پتا کے گھر رہتی ہے اس کے بعد جو یہ چیتری ایم بیشاگ ماہ ہوتا ہے یعنی کہ ساندھی کے دو تین ماہ کے بعد کا جو ویڈیٹ ہوتا ہے ہمارا اس کے بعد کا گھرتی ہے اس تھائی روپ سے جو لڑکے کے گھر جاتی ہے ملہ اپنے پتی کے گھر جاتی ہے اچھا اس رسم کو چالا کہا جاتا ہے کہنے کا مطلب میں نے کیا کہا میں نے کہا جب ان کی ساندھی ہوتی ہے جو تھاروں میں مہلاؤں کی ساندھی ہوتی ہے تو ساندھی کے دوسرے دن یہ کیا کرے جائیں گے اپنے پتا کے گھر چلے جائیں گے اور دو تین مہنے وہاں روکنے کے بعد چیتری ایم بیشاگ ماہ میں لڑکی کیا کرے گی اس تھائی روپ سے اپنے پتی کے گھر چلے جائے گی تو اسی رسم کو چالا کہا جاتا ہے چالا جو رسم ہے ہماری یہ کن سے سمبندی تھے یہ ہماری کس سے سمبندی تھے تھاروں جنجادی سے سمبندی تھے ٹھیک ہو گیا پھر دیکھتے ہیں ان کے بارے میں اور کیا چیزیں ہیں تو دیکھیں اب یہ ہم نے دیکھ لیا جو چالا جو پرتھتی ہو تھاروں مہلاوں میں پرچلی تھی تھاروں لوگوں میں بیدوہ ویباہ بھی پرچلی تھے اگر یہ دی کوئی ویباہیت لڑکی اب دیکھو ایک چیز اور کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اب جو ہے چالا سبدی جس کے میں نے بات کری چالا سبد سے کیا مطلب ہو گیا اگر یہ دی کوئی ویباہیت لڑکی ہے یہ دی اگر اس کا گونا یا چالا گونا یا چالا دونوں ایک ہی چیز ہے ٹھیک ہو گیا اس چیز سے آپ لوگ کنفیوز مت کریے گا گونا یا چالا دونوں ایک ہی چیز ہے گونا یا چالا کا سمبند مطلب اس سے ہے یہ دی اگر کوئی لڑکی ہے اگر اس کا گونا یا چالا نہیں ہوا میں نے کہا تھا دو سے تین مہنے وہ کیا کرتی ہے اپنے پتا کے گھر پہ رہتی ہے اگر اس بھی جگر اس کے پتی کی ڈیتھ ہوگی تو پھر کیا ہوگا اگر اس کا گونا یا چالا نہیں ہوا ہوتا ہے تو اس میں اگر اس کے پتی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جو لڑکی کا پتا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جو لڑکی کا پتا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے لڑکی کو اپنے برادروں کے گھر بھیج کر ٹھیک ہو گیا وہ کیا کرتا ہے ایک لٹھ بھروا بھوچ کر آتا ہے ٹھیک ہو گیا جو وہاں کی جنتہ ہوتی ہوگی ٹھیک ہو گیا اس جنتہ کو کیا کرتا ہے اس پرکار کی ویباہ کو لڑھ بھروہ بھوچ کہا جاتا ٹھیک ہو گئے اب تھیک ہے اب کیا کراہے اس نے لڑکی کو کسی دوسری کے گھر بھیام دیا اور گھر بھیس کر جو برادری کے لوگ تھے ٹھیک ہو گئے جو برادری کے لوگ تھے ان برادری کے لوگ کو کھانا کلا دیا اور اس بھوجن کو کیا کہا گیا لڑھ بھروہ بھوچ کہا گیا ٹھیک ہو گیا اچھا میں نے کہا ان میں بہت جو ہمارا بیدھوہا بیواہ پرتھا بھی پرچلی تھے اب دیکھیں ویسے ان لوگوں میں ایک پتنی بیواہی ایک پتنی بیواہی ابھی تک پرچلی تھا لیکن بعد میں کیا ہوا لیکن آوشکتہ نشار ان لوگوں نے بہوپتنی بیواہی یا پھر بہوپتی بیواہ کرنا بھی چالو کر دیا ٹھیک ہو گیا اچھا پھر دیکھتے ہیں اس کے بعد اچھا پھر دیکھیں جو ہماری یہ تھارو لوگ ہوتے ہیں اچھا ان تھارو لوگوں میں ایک اور چیزی سپیسل ہوتے ہیں اب دیکھیں ان میں جو مہلائیں ہوتی ہیں یہ مہلائیں پوروشوں کی اپیکشہ اچھے استان ان کو پرابت ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے تھارو جنجاتی ہے اس تھارو جنجاتی جو ہے اس میں ماتر شتات میں پریوار دیکھنے کو ملتا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے جو ہماری مہلائیں ہیں وہ پوروشوں کی اپیکشہ اچھے استان پر ہے یہ لئے اگر کوئی پوروش اگر کچن کے اندر گھوش جائے تو کچن کو پھر اپاویتر مانا جاتا ہے کہنے کا مطلب ہے جو پوروش ہے ہمارا اس پوروش کو اگر تھارو جنجاتی کی بات کریں تو اس کو رشوی گھر میں گھوشنے کی پھر رشوی گھر میں پرویش کرنے کی آنومتی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جو کرے گی مہلا کرے گی مہلا رشوی گھر کا سارا کام کرے گی اس کو باہر ہی بٹھا گے کھلائے گی ٹھیک ہو گیا اور جو پوروش ہے وہ رشوی گھر میں گھر میں گھر کرے گا پرویش نہیں کرے گا تو ٹھیک ہو گیا اب یہ چیزیں اگر اس میں دیکھی گئی تو یہ کس پرکار کس پرکار کا جو پریوار کہا گیا اس کو ماتر سطح پریوار دیکھنے کو ملتا ہے یہ ایک کیو دنتی کا یہ ٹھیک ہو گیا اوچھا اب یہ دھرم کی بات کرے ہیں میں نے کھا تھوڑ دیر پہلے میں نے آپ لوگوں سے کہا بھی تھا کہ دھرم میں یہ لوگ ہندو دھرم کو مانتے ہیں اور اپنی لمبی سے چوٹیا بھی رکھتے ہیں گہاتا تو یہ لوگ کس دھرم کو مانتے ہیں ہمارے ہندو دھرم کو مانتے ہیں اچھا ہندو دھرم کو مانتے ہیں تو ان کے دیوی دیپتہ بھی ہوتے ہوں گے اچھا دیوی دیپتہ کون کون سے ہیں اچھا دیکھیں پچھاون دیپ ہو گیا اب اس کے بعد کھڑ گیا بھوٹ ہو گیا اور کالی ہو گیا نگریائی دیوی ہو گیا بھومیاں ہو گیا کورو دیپ ہو گیا راکت ہو گیا کلوا سہیت انیا ان کی کیا ہیں دیوی اور دیپتہ ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا دیوی دہتاحوں کے ساتھ انہی میں سے ان کی کیا ہے یہ یہ ان کی بہت پریتیں ہیں اب دیکھتے ہیں میں نے بات کری تھارو جن جاتی کے ماتر سکتہ دوسعہ پریوار کی ان کے جو ہندو دھرم ہے اچھا دیوی دہتا ہے ان کے بارے میں تھاروں کے پرمک تیوہاروں کے بارے میں بات کرتے ہیں دیکھیں دوستو تو تھارو لوگ ہیں ان تھارو لوگوں میں پرمک روک سے تیوہار منائے جاتا ہے اچھا دس حرا ہولی دیوالی ماغ کی کھچڑی ہو گیا کنیہ اسٹمی جنم اسٹمی کی بات کریں گے جیسے بجہر ہو گیا ان کے پرموک تیوہار ہو گیا ہولی میں یہ کھلیلو کھچڑی نریتیا کرتے ہیں کھچڑی نریتیا کی اس روپ میں کرتے ہیں تو جی کھچڑی نریتیا کرتے ہیں پوروش اور محلاؤں میں شملیت روپ سے کیا کرتے ہیں کھچڑی نریتیا کرتے ہیں ایک بار جو ان کے تیوہار ہیں انتے اوہاروں کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں اچھا جو یہ دیوالی ہے ان کی ٹھیک ہو گیا جو یہ دیپاولی مناتے ہیں اس دیپاولی کو یہ کیسے مناتے ہیں سوک پروہ کے روپ میں ہم نے بات کری تھی ہم نے بولا سو دیپاولی ہے اس دیپاولی کو سوک پروہ کے روپ میں منایا جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں دوستو اس کے بعد جو ہمارا کیا ہے یہ جو ہمارا ہولی ہے ٹھیک ہو گیا یہ جو ہمارا ہولی ہے اس ہولی کو دیکھو جو بھاگ ان کی پونیما ہے اس کے آٹھ دنوں تک منایا جانے والا تیوارن کا ہولی ہے کہنے کے مطلب دیپا والی کو یہ شوک پروہ کے روپ میں مناتے ہیں ٹھیک ہویا دوسرا جو ہمارا ہولی ہے ہولی کو یہ کیا کرتے ہیں پونیما کے آٹھ دنوں تک اس کو منایا جاتا ہے اور اس ہولی میں میں نے بتایا تھا آپ کو اسی ہولی میں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کھچڑی نریتے کرتے ہیں اچھا کھچڑی نریتے کیسا نریتے ہیں کھچڑی نریتے ایک شاموہیق نریتے ہیں اب ایک کیسا شاموہیق نریتے ہیں اس میں مہیلا اور پروش ٹھیک ہو گیا اس میں مہیلا اور جو پروش ہیں وہ ہملیت روپ سے کیا ہوتے ہیں ایک اترت ہو کے کیا کرتے ہیں ہاتھوں میں ہاٹ ڈال کر دانس کرنے کی اس میں پرتھا ہے اسی کو ہمارا کیا کہا جاتا ہے کھچڑی نریتے کہا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہماری جو سریج ہے یہ پارکشا وانی کی انocol?", اچھا اس کے بعد جو ہم ریبیجن سریج چلائیں گے یہ ہم راجندر بلودی کے انصار چلائیں گے اچھا اگر ان کی راجنیتک بیوستہ کی باتیں کریں گے تو ان میں بھی دیکھیں پنچائتہ ہوتی ہیں اچھا پنچائتوں میں جو سیانے ہوتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں یہ سیانے لوگیں اس میں لگ بھگ جو ہمارا راجنیتک نیائے بغیرہ کا کام کرا جاتا ہے وہ انہی کے دوارہ کرا جاتا ہے اچھا ان کو جیسے اگر کوئی سہاررک آرثک دھنڈے دینے کا جو ادھیکار ہوتا ہے وہ بھی پنچائتوں کے دوارہ کرا جاتا ہے اچھا ان کا ارث بیوستہ کے گر بات کریں گے تو ان میں دیکھیں ارث بیوستہ کے لئے کیا کرنے لگے ہیں یہ دھیرے دھیرے ابھی کے ٹائم میں تو پشو پالے کے آخیٹک بھی ہو گئے ہیں اکریشک اس میں جیسے دھان کی کھیتی بغیرہ بھی کروا لیتے ہیں اور سکار کے لئے آپ کو پتہ ہے مچھلی اگر ان کا پریہ ہے تو مچھلی کا سکار یہ لوگ کر رہے ہیں اچھا گائے بھینس بھیڑ بکری مرگی آدھی پشو کا پالن بھی یہ لوگ کرتے ہیں اور اون تتھا مانس کے لئے آپ لوگوں نے دیکھا ہوا جتنے بھی جن جاتی ہیں وہ اون اور مانس دونوں ہی چیزوں کا اتبادن وہ لوگ کرتے ہیں مانس بھی ان لوگوں میں اجتر کھائے جاتا ہے اور اون کا جو اتبادن ہے وہ بیڑوں سے زیادہ کیا جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں اب لکڑی ڈھولائی کٹائی سکار بکار ان چیزوں میں بہت زیادہ ایکٹیو ہیں تھارو لوگ ٹھیک ہو گیا اچھا جڑی بوٹی جیسے فل پھول ہو گیا ایک اتر کرنا کوٹیر ادھیوں کے لئے پرموکھ ہیں جیسے سکچے تھارو سرکاری نوکری بھی کرنے لگے ہیں ابھی ارثی بیوستہ میں بھی لگ بگ لگ بگ ان لوگوں کا صدار ہونے لگ چکا ہے پہلے کی اپریکشہ ابھی ان میں کافی پریورتن ہو چکا ہے اور سکسیہ کا اس طرح بھی ان لوگوں میں ابھی تک لگ لگ بڑھنے کو ہے اچھا ہم نے بات کری تھی اس سے پہلے ہم نے جو انوسوچی جانجاتے کی بات کری تھی اچھا انوسوچی جانجاتے میں میں نے کہا تھا جو سب سے زیادے ساکچھر جلا ہے وہ میں نے علموڑا بتایا علموڑا مہلا اور پرش دونوں ہی ساکچھرتہ در میں ہمارا علموڑا کیا تھا پراثم نمبر پر تھا ٹھیک ہو گیا اچھا ابھی جو ہمارا ریویجن سریج ہے یہ ہمارا پرکشہ وانے کی انوسار چلنا ہے یہ دی آپ لوگ کو یہ سریج پسند آیا ہوا ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کریئے اگر آپ لوگ کوئی ٹاپک چاہتے ہیں تو آپ اس ٹاپک کے بارے میں بھی ہمیں افغط کرائیں ہم اس ٹاپک پر بھی آپ کے لئے ویڈیو بنائیں گے تو دوستو اگر چینل پسند آیا ہو تو آپ خود اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی سیئر کریں دھنیابا